موسیقی جمعے کے روز زلہ کونسل کے چیئرمین تارک اسلام ڈھولی اور وائس چیئرمین چودی خرشید بیگ نے جہاں اپنے عدوں کا چائز حوالہ وہاں پر یہ کوئی نوے کے قریب ممبران میں سے پینتیس ممبران بھی زلہ کونسل اور مختلف یونین کونسلوں کے چیئرمین تھے اس وقت ادھر جمعے کو یہاں موجود تھے تو بہرحال یہ زلہ کونسل کو موجودہ حکومت نے ایک نئے بلدیٹی ایکٹ کے ذریعے بلڈوز کر دیا تھا اور یہ اس کی جگہ پر پانچ تحصیل کونسلیں اس کو زلہ کونسل کو ختم کر کے پانچ تحصیل کونسلیں زلہ چکوال میں جو پانچ تحصیل ایڈگوارٹن سے وہاں پر قائم کی گئی تھی تو وہ بہرحال سپریم کورٹ کے حکم میں جب یہ بلدیٹی ادارے باہل ہوئے ہیں تو وہ پرانا بلدیٹی ایکٹ اس کو پہلے ہی سپریم کورٹ آئین سے جو ہے وہ مارواہ قرار دے چکی تھی اور اس کو کل عدم کر چکی تھی تو بہرحال یہ زلہ چکوال میں اب مجموعی طور پر بیتالی سو مختلف بلدیٹی نماندے کونسلز اور چیئرمین اپنی اپنی یونین کونسلوں میں موسپل کمیٹیوں میں باہل ہو کر اپنی ذمہ داریاں سوال چکے ہیں تو بہرحال یہ اب ملک میں مہگائی کی لہر ہے اور یہ ایک زیادہ تر تلق ان چیئرمینوں کا مسلم لیگ نون تھے ہیں تو بہرحال یہ پنجاب حکومت اور ان بلدیٹی اداروں کے درمیان ایک نیا میچ شروع ہونے والا ہے تو بہرحال دیکھیں علاق کس کروٹ اختیار کرتے ہیں تو اس موقع پر چیئرمین دلہ کونسلز تارک اسلام ڈھولی نے جو ممران تھے خطاب کیا وہ ملائدہ کریں میرے نہیتی محترم چرمین حضرات چکوال سے آئے ہوئے میرے دوسرے کونسلرز دوست حضرات انار وائس چرمین خوشیب بیگ صاحب السلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندہ دارہ کا عام پہ بہت بڑا کرم ہے کہ جس نے آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ تیس ماہ کا قصہ ہے جب میں اندیس میں ہمیں یہاں سے پرخواست کیا گیا اور بلدیات کو جو کی جمہوریت کی ایک تیسرا ٹیرز ہوتا ہے اس کو تہتے کیا گیا الحمدللہ یہ آج کا دن تاریخ پاکستان کی تاریخ میں انشاءاللہ سنیری حروف میں لکھا جائے گا ہماری مسلسل تیس ماہ کی کوشش کے بعد آج اللہ تعالی نے پھر ایک بار سرخ روح کیا ہے ہمیں اخلاقی قانونی اور سیاسی خطہ نصیب ہوئی ہے بلدیات کسی بھی ملک کی ترقی میں ایک ریڑ کی حسیت رکھتے ہیں اور ہماری بدقسمتی ہے کہ جب سے یہ پاکستان ہمارا ملک چودہ اگست سن 1947 کو وجود میں آیا اس دن سے لے کر ابھی یہ ستر بھتر سال ہونے کو ہیں ہمیشہ بلدیات کو ان کے اوپر شب خون بار آ گیا ان پر جو ہے ایک قسم کی جو ہے ان کے اوپر شب کو جو ہے ان کا شب خون کیا گیا اور ان کو مدد پوری نہیں کرنے دی گئی تو الحمدللہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کسی بھی کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو اب دلدیات پر شب خون نہیں